واجب الاحترام بھائیو معزز ساتھیو بزرگو اور عزیز بچو اور ہماری ماں اور بہنوں دین اسلام جو اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین ہے اور یہ آخری دین ہے اس دین کے بعد نہ کوئی اور نیا دین آنے والا ہے نہ اس دین کے بعد کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دین کے لئے منتخب کیا آخر الانبیاء سید الاولین والآخرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تیز سال کے اندر اس دین کو مکمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے جب تک نہ آپ نے دین کو مکمل طور پر واضح کر دیا بیان کر دیا اور اپنی ذمہ داری آپ نے پوری کر دی اور اللہ کا پیغام لوگوں تک آپ نے پہنچا دیا سن دس حجری حجت الودا کے وقت عرفہ کا دن یعنی نود الحجہ سن دس حجری میدان عرفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاکھ تیس ہزار یا ایک لاکھ ترالیس ہزار صحابہ اکرام کے ساتھ حالت احرام میں ٹھہرے ہوئے تھے عرش سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لئے تمہارے دین کو کامل کر دیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ اور اپنی نعمت ہم نے پوری کر دی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا اور اسلام کو دین کے حیثیت سے ہم نے پسند کر لیا سورة المعید آیت نمبر تین تو یہ دین مکمل ہو چکا نہ اس میں نقص ہے نہ اس میں عیب ہے نہ کمی ہے اور یہ ہر زمانے کے لئے ہر وقت کے لئے اب اس پر عمل کرنا آسان اور اس پر عمل کرنے ہی میں کامیابی کامرانی اور نجات ہے